یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے امام مالک کو حدیث سناتے ہوئے کہا آپ کو نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیا جائیں گے اور غلام مکمل طور پر اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا ورنہ اگر اس کے پاس بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہو گیا وہ اس کی طرف سے آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3770 اسی حدیث کی دوسری حصنات مذکور ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3771 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بردہ دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے ہوئے تو وہ زامن ہوگا دوسرے شریک کے حصے کا اگر مالدار ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3772 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا یعنی دوسرے حصے کا بھی آزاد کرنا بھی اسی کے مال سے ہوگا اگر مالدار ہو اگر مالدار نہ ہو تو غلام محنت مزدوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3773 ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے اور محنت کرے اپنے باقی حصے کے لئے جو آزاد نہیں ہوا مگر اس پر جبر نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3774 قطادہ رضی اللہ عنہ نے ابن عبی عروبہ کے حدیث کے ماند روایت کی اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی واجبی قیمت لگائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3775 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک لونڈی خرید کر اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا اس کے مالکوں نے کہا ہم اس شرط پر یہ کنیز آپ کو بیٹیں گے کہ اس کا حق کے ولا ہمارا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس کو خرید کر آزاد کرنے سے نہ روکے اس کنیز کو ضرور آزادی ملنی جائے بلا شبہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے غلام یا کنیز کو آزاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3776 لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث پیان کی انہوں نے اروہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں وہ ان سے اپنی مقاطبت یعنی قیمت ادا کر کے ازادی کا معاہدہ کرنے کے سلسلے میں مدد مانگ رہی تھی اس نے اپنی مقاطبت کی رقم میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اپنے مالکوں کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کرے کہ میں تمہاری مقاطبت کی رقم ادا کروں اور تمہارا حق کے ولا میرے لئے ہو تو میں تمہاری قیمت کی ادائی کی کر دوں گے بریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ تمہارے سارے نیکی کرنا چاہتی ہیں تو کریں لیکن تمہاری ولا کا حق ہمارا ہی ہوگا اس پر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم خرید لو اور آزاد کر دو کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں نہیں جس نے ایسی شرط رکھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق نہیں چاہے وہ سو مرتبہ شرط رکھ لے اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3777 یونز نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے اروہ بن زبیر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگے آئیشہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقعہ پر مقاتبت یعنی قیمت کی ادائی کی پر ازاد ہو جانے کا معاہدہ کیا ہے ہر سال میں ایک اوقعہ یعنی چالی دھرم ادا کرنا ہے آگے لائس کی حدیث کے ہم مانا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان کی یہ بات بریرہ کو ازاد کرنے سے نہ روکے اسے خریدو اور ازاد کر دو اور یونس نے حدیث میں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا امہ بات یعنی خطبہ دیا جس میں شرط والی بات ارشاد فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 3778 ابو اسامہ نے کہا ہمیں حشام بن اروان نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرے مالکوں نے میرے ساتھ نو سالوں میں نو اوقعہ کی ادائیگی کے بدلے مقاتبت کی ہے ہر سال میں ایک اوقعہ ادا کرنا ہے میری مدد کریں میں نے اسے کہا اگر تمہارے مالک چاہیں کہ میں انہیں یکمش گن دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور ولا کا حق میرا ہو تو میں ایسا کر لوں گے اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ یہی کہ حق ولا ان کا ہو اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور یہ بات مجھے بتائی کہا تو میں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے قسم پھر ایسا نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو پوری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو اور ان کے لئے ولا کی شرط رکھ لو کیونکہ اصل میں تو ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا میں نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ دوست کے شایعہ نشان تھی بیان کی پھر فرمایا اما بعد لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں چائز نہیں جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں روا نہیں وہ باطل ہے چاہیے وہ سو شرطیں ہوں اللہ کی کتاب ہی سب سے سچی اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے فلان کو آزاد تم کرو اور حقِ ولا میرا ہوگا حالانکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آساد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازونہ سے ابن نمیر وکیر اور جریر سب نے حجام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہممانہ روایت بیان کی لیکن جریر کی حدیث میں ہے کہا اس یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں اختیار دیا تو اس نے خود کو نکاح کی بندی سے آزاد دیکھنا پسند کیا اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو آپ اسے یہ اختیار نہ دیتے اور ان کے حدیث میں امہ بات کے الفاظ نہیں ہے یعنی یہ الفاظ خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساز سو اسی حشام بن اروہ نے ہمیں عبد الرحمان بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تین فیصلے ہوئے اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے پیش دیں اور اس کے حق والا کو اپنے لئے مشروع کر دیں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ والا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا اس نے اپنی ذات کو آزاد رکھنے کا انتخاب کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ اس میں سے کچھ ہمیں حدیعہ کرتی تھی میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لئے حدیعہ ہے لہٰذا اسے کھا لیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساسوئی کا سی سیماک نے عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسار کے لوگوں سے خریدا انہوں نے ولا کی شرط لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا حق اسی کے لئے ہے جس نے آزادی کی نعمت کا احتمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا شہر غلام تھا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمارے لئے اس گوشت سے سالن تیار کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے ہدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3782 ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لئے خرید نہ چاہا تو ان لوگوں یعنی مالکوں نے اس کی ولا کی شرط لگا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ ولا اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گوشت کا حدیہ بھیجا گیا تو انہوں یعنی گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیعہ ہے اور اسے اختیار دیا گیا عبد الرحمان نے کہا اس کا شہر آزاد تھا شعبہ نے کہا میں نے پھر سے اس کے شہر کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا یعنی وہ آزاد تھا یا غلام شک کے بغیر یقین کے ساتھ کی گئی روایت یہی ہے کہ وہ غلام تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو ترازی ابو داوود نے ہمیں حدیث بیانت کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت سے اسی کے ہم معنی حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو جراسی عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر غلام تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو پچاسی ربیعہ بن ابو عبد الرحمن قاسب بن محمد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تین سنتیں متعین ہوئی جب وہ آزاد ہوئی تو اس کے شہر کے حوالے سے اسے اختیار دیا گیا اسے گوشت کا حدیہ بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چولے پڑتی آپ نے کھانا طلب فرمایا تو آپ کو روڈی اور گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کیا میں نے آگ پر چڑی ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا گھر والوں نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول وہ گوشت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم آپ کو اس میں سے کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لئے حدیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حق والا اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3786 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ایک لونڈی خریر کر آزاد کریں تو اس کے مالکوں نے اسے بیٹنے سے انکار کیا اللہ یہ کہ حق والا ان کا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں نیکی سے نہ روکے کیونکہ حق والا کیونکہ حق والا اسی کا ہے جس نے آزاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3787 سلیمان بن بلال نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیجنے اور حبا کرنے سے منع فرمایا ابراہیم نے کہا میں نے مسلم بن حجار کو یہ کہتے ہوئے سنا اس حدیث میں تمام لوگ عبداللہ بن دینار ہی پر انحسار کرنے والے ہیں یعنی سب سندیں انہیں پر آ کر مل جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3788 ابن عیعینہ اسماعیل بن جعفر سفیان سوری شعبہ عبیداللہ اور زحاق بن عثمان سب نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے ماند روایت کی اللہ یہ کہ عبیداللہ سے عبدالوہب ساقفی کی روایت کردہ حدیث میں صرف خرید و فروخت کا ذکر ہے انہوں نے حبہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3789 حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ میں دیتوں یعنی اقول کے ادائی کی قبیلے کے ہر شاخ پر لازم ٹھہرائی پھر آپ نے لکھا کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ کسی اور مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا یعنی غلام کو اپنا مولا یعنی حق ولا رکھنے والا بنا لے پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ نے اپنے صحیفے میں اس شخص پر جو یہ کام کرے لانت پھیجی صحیح مسلم حدیث نمبر 3797 سحیل نے اپنے والد صالح سمبان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولہ اختیار کی اس پر اللہ کی اور فرشنوں کی لانت ہے اور قیامت کے روض اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ فی دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3791 زائدہ نے سلمان اعمر سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولہ اختیار کی اس پر اللہ کی فرشنوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے اور قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش صحیح مسلم حدیث نمبر 3792 شیعبان نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی البتہ انہوں نے کہا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ موالات کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3793 ابراہیم قیمی کے والد یزید بن شاریک سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا جس کا گمان ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس کے صحیفے کے سوا کہا وہ صحیفہ ان کی تلوار کی نیام سے لٹکا ہوا تھا کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے اس میں دیت وغیرہ کی اونٹوں کی عمریں اور زخموں کی دیت سے متعلقہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل عائر سے لے کر جبل سور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس میں گمراہی پھیلانے کی کوئی بارداد کی یا بارداد کرنے والے کسی شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ بدلا تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہے ان کا ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے جس نے اپنے والد کے سوا کسی کے طرف نسبت کی یا کوئی غلام اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے سوا کسی اور کا مولا بنا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ فیدیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3794 اسماعیل بن ابی حاکیم نے مجھے سعید بن مرجانہ سے حدیث بیانت کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن گردن یعنی مومن غلام جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا اس کو آزاد کیا اللہ تعالی اس آزاد کیے جانے والے کے ہر عزو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عزو آگ سے آزاد فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3795 علی بن حسین سعید بن مرجانہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عزو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے آزاد میں سے وہی عزو آگ سے آزاد فرمائے گا حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3796 عمر بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن عبی طالب نے سعید بن مرجانہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عزو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عز آگ سے آزاد کرے گا حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بگلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3797 واقع بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے علی بن حسین بن علی بن عبی طالب کے ساتھ ہی یعنی شاگرد سعید بن مرجانہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے آزاد کیے جانے والے ہر عزب کے بدلے اس کا وہی عزب آگ سے بچا لے گا سعید بن مرجانہ نے کہا جب میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو میں نکلا اور علی بن حسین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنا وہ غلام آزاد کر دیا جس کو خریدنے کے لیے عبداللہ بن جعفر نے انہیں دس ہزار دنہم یا ایک ہزار دینار دینے کی پیش کش کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو اٹھانوے ابو بقر بن ابی شعیبہ اور سحیر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے سحیر سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد ابو سالس سمبان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ اسے غلام پائے اسے خریدے اور آزاد کر دے ابن ابی شعیبہ کی روایت میں کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساسو نانوے وقیر عبداللہ بن نمیر اور ابو احمد زبیری سب نے سفیان سے انہوں نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور ان سب نے بھی کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو